بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو سیکشنز ہم نے آرٹیکلز کیے تھے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے وہ فورٹین تک کیا تھا آج ہم ففٹین سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور فورٹین جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو پریولیج کمینکیشن ہے وہ فورٹین تک آرٹیکل تک جو ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں آج ففٹین ہے اور اس کے بعد جو آپ کو ہم اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ اس کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں بلو ٹیکسٹ والا جو ہے یہ پورشن آپ کو بے ریکٹ کا نظر آ رہا ہے جو لینگویج ہے بے ریکٹ میں جیسے لکھی ہوئی ہے اور اس کی جو ایکسپینیشن ہے وہ آپ کو اس وقت یہاں نیچے آرٹیکل ففٹین جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں ہم نے اس کو تھوڑا ایزی لینگویج کے اندر جو ہے ایکسپین کیا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانسپ سمجھ میں آجائے تاکہ جب آپ ایم سی کیوز وغیرہ کریں اور لاؤگ ایٹ کے ایکزیم کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے دکت پیشن آئے یہ جو آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ وٹنس جو ہے وہ ریفیوز نہیں کر سکتی کوٹ میں صرف اس بنیاد پہ کہ جو اس کے جوابات ہیں وہ اس کو انکرمنیٹ کر دیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی وٹنس جو ہے وہ کوٹ میں آئے اور وہ اپنی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ یا ایویڈنس جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ کوٹ میں دے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی الزام ہے وہ انکرمنیٹ ہو ہو انکرمنیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی الزام آئے تو یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ وٹنس کیناٹ ریفیوز تو آنسر ایک قویسچن آن ڈا گراؤنڈز دیکھ دیئر آنسر میں انکرمنیٹ دیم اور ایکسپوز دیم تو پینلٹیز اور فور فیچرز کہ اس کو کسی طرح کا کوئی جرمانہ ہو جائے گا یا اس کو کسی طرح کا کوئی انکرمنیشن ہوگی تو اس بنیاد پہ وٹنس جو ہے وہ ریفیوز نہیں کر سکتی جواب دینے سے اب یہاں پہ وٹنس جو ہے وہ اس کے لیے obligatory ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دے جو اس کیس کے سبجیکٹ میٹر سے relevant ہوں اب یہ چیز civil اور criminal proceedings یعنی جو دیوانی مقدمات ہیں یا جو فوجداری مقدمات ہیں civil جو ہوتے ہیں ان کو دیوانی مقدمات کہتے ہیں اور جو criminal ہیں ان کو فوجداری مقدمات کہتے ہیں تو لیکن یہاں پہ ایک provision دی گئی ہے جو کہ self incrimination سے اس کو protection دیتی ہے تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ بیان اس طرح کی گئی ہے اس article کے تحت کہ جو answer ہے اس کا جو witness کا جس نے witness دینی ہے وہ answer given by the witness under the combustion cannot be used to arrest or prosecute them تو یہ چیز جو ہے وہاں پر اس کی ایک قسم کی یہ protection ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو اس کو گرفتار کیا جائے گا نہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی یا prosecution جس کو کہتے ہیں وہ کی جائے گی ٹھیک ہے ماں سوائے ایسی cases میں جہاں پہ witness جو ہے وہ کوئی false evidence کوئی جھوٹا evidence یا ثبوت جو ہے وہ اگر پیش کرنے کوش کرے تو پھر تو اس کے خلاف جو ہے prosecution ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ صحیح کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہ provision دی گئی ہے کہ وہ اس کا بیان جو ہے اس میں self incrimination جو نہیں ہوگی اس کو arrest یا prosecution نہیں کیا جائے گا یہاں پر جو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں آپ کے لاغ ایٹ کے exam میں یہ پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر according to article 15 of یہ qso can witness refuse to answer a question based on self incrimination ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایک جو بڑا obvious جو آپ جن میں آتا ہے کہ اس کو تو وہ refuse نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہی چیزیں بھی ہم نے discuss کی ہے تو اس کا answer جو ہے وہ اس میں دیا وہ ہے بھی کہ نہیں witness cannot refuse to answer a question based on the self incrimination to witness جو ہے وہ refuse نہیں کر سکتی ایک اور طرح کا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what does article 15 protect a witness from کہ article 15 جو ہے وہ witness کو کس چیز سے protection دیتا ہے تو جو دونوں طرح جو اس میں اس کا answer ہے کہ جو آپ options آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ both penalties ہیں اور four features and arrest اور prosecution کہ کوئی جرمانہ ہے کوئی فیچر ہے کوئی گریفتاری وغیرہ prosecution وغیرہ اس سے اُس کو جو ہے وہ protection دیتا ہے ایک اور طرح کا question کیا پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ کن circumstances میں witness جو ہے اس کو compel کیا جا سکتا ہے ایسے جوابات دینے میں کہ وہ انہی کے خلاف چلے جائیں ٹھیک ہے تو وہ انہی کے خلاف چلے جائیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو کوئی prosecution ہو تو اس صورت میں ضرور ہوگی کہ اگر وہ کوئی جھوٹا evidence جو ہے false evidence اگر وہ دیں تو اس کا answer c ہے اس میں اس mcq کے مطابق اس کے بعد accomplice ہوتا ہے accomplice آپ نے اپنے course پہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی جو شریک جرم جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم accomplice کہتے ہیں تو یہ blue میں آپ کو اس وقت بے رک نظر آ رہا ہے یہاں جو اس کی explanation ہے وہ ہم نیچے دیکھ کسی بھی جو بھی کوئی accomplice ہے ٹھیک ہے وہ ایک عدالت اس کو ایک competent witness مانتی ہے کسی بھی ملزم کے خلاف ٹھیک ہے لیکن ایک اس میں exception کیا دی گئی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا جرم ہوا ہو جس کی سزا حد ہو ٹھیک ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے جرائم جس میں کچھ جرائم ایسی ہیں جس میں حد لگتی ہے اور کچھ جو ہمارے تاظرات پاکستان جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس حوالے سے تو وہاں پر جو ہے جہاں کیسے جہاں پر جو ایسے جہاں پر حد لگتی ہے ٹھیک ہے وہ چیز اس میں جو ہے اس میں نہیں آئے گی بہرحال لیکن جو اس اکمپلیس کی تیسٹیمنی ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگی اگر اس جرم کی جو سزا ہے وہ حد ہو ٹھیک ہے اب حد کے آپ میں پڑے ہوں گے کہ کن کن جرائم کی اوپر جو ہے وہ حد لگتی ہے بہرحال اس حوالے سے یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کنوکشن جو ہے بیسٹ سولی آن در تیسٹیمنی آف کمپلیس is not considered illegal اور invalid ٹھیک ہے تو دس مینز دیکھ ایون ایف ڈیر ایس نو کروبریشن کروبریٹ کرنا آپ نے اپنے کورس میں لا محالہ جو ہے پڑا ہوگا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایکسپلین کر لیتا ہوں کروبریٹ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے شواہد یا شہادتیں یا جو بھی ایویڈنس وغیرہ چیز آ رہی ہوتی ہے ان کو آپس میں جوڑ کر ملا کر دیکھا جاتا ہے اور کوئی ایسی سپورٹنگ چیز دیکھی جاتی ہے ان کو کوراوپریٹ کیا جاتا ہے تو اگر کوئی اکمپلس جو ہے اس وہ پہلی بات یہ کہ وہ competent witness ہے ماں سوائے ان کے جس میں حد کی سزا ہو اس میں جو ہے وہ competent نہیں ہے بارہل اس کے علاوہ جو ہے وہ competent witness ہے اور اس کے اس تیسٹیمنی کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے عدالت جو ہے کوٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے چاہے اس کی کوراوپریشن نہ بھی کی گئی ہو ٹھیک ہے تو اس نے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ایک پہلی بات کہ وہ ایک competent witness ہے اور دوسری بات کہ اگر کوئی کوراوپریشن نہیں بھی کی گئی تو پورٹ جو ہے وہ اپنا decision جو ہے وہ لے سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک جو ایم سی کیوں بن سکتا ہے اس آرٹیکل کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ آپ سے یوں پوچھ سکتے ہیں کہ جی آرٹیکل سکسٹین جو ہے اس میں کیا جو اکمپلیس ہے وہ اکیوز پرشن کے اگرینس وٹنس ہو سکتی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے تو جو given options ہیں اس میں اس کا answer a ہے ٹھیک ہے وہ آپ سکرین پہ پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو readout نہیں کر رہا آپ اس کو دیکھ لیں ویڈیو پر pause کر کے آپ readout کر سکتے ہیں ایک اور سوال اس پوچھا جا سکتا ہے کہ کب جو ہے اکمپلیس کی testimony جو ایڈمیسیبل نہیں ہوتی تو یہ بھی ہم نے discuss کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا offense ہے جس کی سزا حد لگتی ہو جس کے اوپر تو اس میں پھر اس کی جو تیسٹیمنی ہے وہ قابل سماجہ admissible جو ہے وہ in the court of law جو ہے وہ admissible نہیں ہوتی ایک اور اسی آرٹیکل میں ایک اور سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ اس conviction solely based on uncorroborated testimony of accomplice considered illegal تو اس سوال کا یہ مطلب ہے کہ کیا اگر accomplice نے کوئی تیسٹیمنی جو دی ہے اور اس کو اس کو corroborate نہیں کیا گیا تو کیا وہ illegal ہوگی ٹھیک ہے غیر قانونی ہوگی تو اس کا answer جو ہے وہ بھی ہے کہ نہیں وہ ہم اس کو illegal نہیں تصور کریں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو چیزیں clear ہوں گی کوئی question اگر آپ کا ہو تو آپ comment section میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں یہاں پر جو آرٹیکل سیونٹین ہے اس وقت یہ جو blue میں آپ کو یہ بیر ایکٹ ہے اس کے دیچے جو ہم نے اس کو تھوڑا سا easy language میں explain کرنے کی کوشش کی ہے یہ آرٹیکل سیونٹین جو ہے یہ qso کا یہ کہتا ہے کہ competence and the number of witness یعنی کہ کسی بھی witness کی competence کی کیا ہوگی اور legal cases میں کتنے witnesses ہونے چاہیے گواہ جو ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے اب اس میں جو determine کیا جاتا ہے وہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ determination of person competence to testify the required number of witness shall be in accordance with the teachings of islam as laid down in the holy قرآن and sunnah تو ہم قرآن و سنت کے مطابق جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ آرٹیکل دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کیا چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے اب اس میں آہ بارال there are kuch exceptionss اگرہ ہوتی ہیں there are exceptions provided in the specific laws related to the enforcement of حدود حدود یہ ہوئی جو اسلام punishments ہیں مختلف جرائم کی یہ ان حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں آہ کوئی اگر special ہو آیا ہے تو وہ بھی شامل ہوگا اور اس میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ جس میں آہ کوئی financial یعنی مالی لیندین سے آہ کوئی related چیز ہو آہ یا کوئی future obligations ٹھیک ہے کہ مستقبل میں آنے والی کوئی ایسی ذمہ داری obligation کہتے ہیں ذمہ داری کو تو کوئی ایسی ذمہ داری جو مستقبل کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے اور if a written instrument exist it must be attested by two men ٹھیک ہے تو دو مرد جو ہیں ٹھیک ہے میل جو ہیں two males جو ہیں وہ ان کو attest کرنا چاہیے یا پھر one man and two women تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام وہ سزائیں جہاں حد مالی لیندین جو financial یا future obligation کے حوالے سے کوئی چیز ہو ان میں کیا چیز requirement ہوگی کہ آہ دو مرد ہوں گے یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گا ٹھیک ہے آہ عام طور پہ یہ تاثر لیا جاتا ہے ہمارے معاشر میں کہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے تو ایسی بات صرف یہاں تک درست ہے کہ اگر وہ سزا یا punishment کو جرم ایسا ہے جس میں حد لگتی ہو یا پھر کوئی financial یا future obligation کے حوالے سے ہو تو وہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی case ہوگا تو وہاں پھر جس طرح کوئی male کی ہوگی اسی طرح female کی witness ہوگی یہاں پر جو requirement ہے وہ یہ ensure کرنا ہے کہ بعض وقت اگر کسی کے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے تو دوسرا جو اس کو remind کرا دے یاد کرا دے ٹھیک ہے تو یہ point تھا main اس میں جو سمجھنے والا تھا بارال اس میں جو mcq بن سکتے ہیں اس کے اندر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جو article 17 ہے اس میں جو competence اور number of witness جو determine کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو یہ easy اس کا answer یہ ہے کہ جو ہماری teaching of islam ہے اس کے مطابق کی جاتی ہے answer option b جو ہے وہ اس کا answer ہوگا ایک اور طرح سوال اسی article کے related جو ہے وہ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر فیننشل یا future obligations ہوں تو پھر کتنی ویٹس ہونی چاہیے تو one man one woman یا two men اور one man and two women یا three men اور two women تو آپ کو اس میں معلوم ہے کہ two men ہیں یا پھر one man اور two women یعنی ایک مرد یا دو عورتیں یا پھر دو مرد تو اس صورت میں ایک اور سوال جو اس میں پوچھا جا سکتا ہے اسی article کے حوالے سے کہ in cases not covered by the exception but determine whether the court accept the testimony of one man or one woman ٹھیک ہے تو جو exceptions ہیں اس میں پھر court کی discretion ہوتی ہے کہ code جو ہے وہ کس چیز کو exercise کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کوئی نئی چیز سکھی ہوگی اور آپ کو اگر کوئی اس میں question ہو comment section میں اپنی comment ضرور دیجئے گا یہ question ہو تو question پوچھ لیجئے گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ چیزوں کو ہم cover کر سکیں اپنا اپنے 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 گردنوار اپنے سینل کا خیال رکھئے گا thank you very much اللہ حافظ